موسیقی اس کہانی کے ذریعے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحار میں پراکرتک روپ سے وراثت میں اتنے تالاب ملے ہیں کہ جن کا استعمال اگر کیا جائے تو بحار مچھلی پالن کے ذریعے کسانوں کو گاؤں کو لاکھوں روپے دے سکتا ہے ہوا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوتھا استحان رکھتا ہے بحار مچھلی اتپادن کے معاملے میں لیکن اب بھی اس کی جو سمبھاونائیں ہیں ان کا پورا پورا استعمال نہیں کیا جا سکا ہے ایک پورا نیٹورک نہیں بدلا ہے بن پایا ہے منڈیوں کا نیٹورک اور ٹیکنالوجی کا نیٹورک لیکن اس کے باوجود ان دو لڑکوں نے چندن اور رما شنکر نے اپنے پارمپریق سوچ سے لڑا اور پہل کی اور اس خیت کو تلاب میں بدلا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ آتے ہیں اس کہانی تک پہنچنے کا ذریعہ بنے ہمارے مطر جن سے پتا چلا کہ سیوان میں کوئی راکیش جی ہیں جنہوں نے پچیس اکڑ کی زمین کو پورا ایک چوکور تلاب میں بدل دیا ہے سمندر جیسا دیکھنے میں لگتا ہے پر درگا پوجا کے کارن میں وہاں نہیں جا سکا لیکن یہاں پر ان دو لڑکوں کی کہانی کے ذریعے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آج کے بیہار میں کچھ نیا کرنا چاہے تو کیا وہ کر پاتا ہے وہ کن چنوٹیوں سے جوستا ہے کیونکہ بجنس سنسکریتی یہاں پر نہیں ہے کم ہے پیشور سنسکریتی بہت کم ہے لیکن پھر بھی کوئی اگر پیشور طریقے سے کرنا چاہے تو وہ کس حالات سے گزرتا ہے اپنے سماج کے بیش سے اور سماج سے نکلتا ہے تو بازار کے بیش سے تو ہم اسے آج دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ جو میرا بیہار ہے چندن آپ یہ کام کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے سر میں بیچلر ان کمپیٹر اپلکیشن بیشیے کر کے جوب کر رہا تھا کہاں پہ پٹنا میں تھا لیکن سنتوشتی نہیں ملتا تھا اور کتنے سمیہ سے یہ کرنا شروع کیا آپ نے سر یہ ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا یہ ڈیڑھ سال سے تیسرا کراپ ہمارا چل رہا ہے تیسرا کراپ چل رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا کھیت آپ دیکھ رہا ہے یہ دھان کا کھیت ہوا کرتا تھا دھان اور گہوں دونوں دھان اور گہوں تو اس کھیتی میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی ابھی بھی ہے سر کھیتی کھیتی ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کو لگا کچھ اور کرنا چاہیے جو آنا چاہیے تھا جو محنت کے حساب سے پیسے آنے چاہیے تھے بگیں میں 10 سے 12 000 روپے آ جاتے تھے 15 000 روپے ٹھیک ہے وہ ایک آپ کا جتنا محنت جا رہا ہے وہ 10-12 000 کا محنت سے زیادہ محنت جا رہا تھا تو یہ پورا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چالیس اکڑ میں اب ہم مچھلی کے فارم میں پہنچ رہے ہیں چندن نے جو مچھلی کا فارم بنایا ہے ایک طرح سے دیکھ رہا ہوں دیکھیں دو طرح کے طلاب میں مچھلی کی کھیتی ہوتی ہے ایک لیگیسی پونڈ ہوتا ہے جو طلاب ہے ہے نا بابا آدم کے زمانے سے طلاب ہے اور ایک اس طرح سے کرترم طلاب ہے جس کو خود کے آپ بنائیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس اکڑ میں فیلا ہوا جو طلاب ہے اس کو آپ نے کتنے دنوں میں یہ تیار کر دیا کتنی لاغت آئی کتنا مزدور لگا اس میں مزدور نہیں راجستان سے کچھ ٹریکٹر کے ٹیم آتی ہے وہ اس کو بنایا تھا اچھا ٹریکٹر کے ٹیم ہے وہ بھور بھورا مٹی کو کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ باند بڑا بڑا ایجلی بنا جاتا ہے وہ کمپریش ہوتے چلا جاتا ہے باند 15 سے 20 دن میں وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے میرے میں تھوڑا سمیں لگیا تھا کہ بیچ میں باریس آگئی تھی اس میں تو تھوڑا سا روکنا پڑ گیا تھا نیچے کی میٹی گیلی ہو گئی پانی بھی آگیا اس میں سے پانی ہم لوگ یہاں پر بورنگ کروایا تھے اس کے لئے گراؤنڈ وارٹر کا انتظام کیے تھے اس کے لئے گراؤنڈ وارٹر سے یہ پانی اس میں بھریں گے تو پھر اس کا یہاں کے وارٹر ٹیبل پر اثر نہیں پڑے نہیں سر یہ تو بارٹر پھر تو جمین پہ اس کو کہیں باہر ہم پھینک نہیں رہے ہیں اس سے کسانوں کی یہ اس خیتی ہو گئی تھی کہ پہلے یہ جو کھیتی خاص کر کے اس کو ہم لوگ منیہارا کرتے تھے منیہارا منیہارا اس کھیت کا نام منیہارا ہوا تھا خندہ کا نام منیہارا سے میں ایک ہی فسل موٹا موٹی ہوتا تھا اس میں مسور کی کھیتی بغیرہ زیادہ ہوتی تھی پانی رہنے سے دھان کا کھیتی چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ ہو گیا اسی سے اسی سے اس کا جو پانی ہم لوگ باہر پھیکتے ہیں بڑا اپ جاؤ ہو جاتا ہے وہ بہت اپ جاؤ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ مچھلی کو کھانا جو دیتے ہیں اور اس کا جو مل نکلتا ہے اس کے ساتھ یہ پانی جب باہر جاتا ہے تو وہ اگری کلچر پر پرس سے بہت اچھا ہے تو وہ پانی لوگ آپ سے خریدتا ہے یا آپ جب باہتے ہیں تو وہ فری ہے وہ لوگ لے سکتا ہے وہ فری ہے لے سکتے ہیں کوئی کوئی اس میں روپ کرتے ہیں تو مطلب ایک آئیڈیا جرح سے بتائیں کہ چالیس اکڑ زمین میں کیونکہ میں چاہتا ہوں جو یہ کارکرم دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی یہ بات آئے کہ وہ بھی ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تو یہ لگ بھگ تیار کرنے میں کتنا سنسادن لگ گیا ہوگا آپ سمیہ کے حساب سے تو تیس دین مجھے بات سمجھ میں آگئی پیسے کے حساب سے پر ایکڑ کا بات کریں تو ایک سے سوالاک روپے میں ایک پانٹ تیار ہو جائے گا تیار ہو جاتا ہے تو اگر ایک اکڑ ہے اگر چھوٹا کسان ہے تو اگر وہ سوالاک کا انویسٹمنٹ کرے تو وہ اپنا ایک تالاب بنا سکتا ہے مچھلی پالن کے لئے چھوٹا یونٹ بنا سکتا ہے جس میں آپ کہیں کہ ایک اکڑ میں وہ لگ بھگ ایک لاکھ روپیہ کما سکتا ہے مچھلی پالن سے نہیں یہ جو مچھلی کا جو ویرائیٹی ہے وہ مچھلی جیسے بیہار میں تو اپنی اس کی استھانیہ ویرائیٹی ہے مچھلیوں کی تو یہ جو مچھلی ہیں وہ وہی مچھلی ہیں جو گئیچی ہے پوٹھیا ہے ہے نا پوٹھیا کا اتفادن تو نہیں کر سکتے ہیں وہ نورمالی کہیں بھی مل جائے گا آپ کو اس میں جیسے ریہو قتلا ہے جو ہم لوگ بیہار میں سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں بیہار میں ہی مطلب بھارت کا سب سے مہنگا مچھلی جندہ مچھلی کا ریٹ بیہار میں ہوتا ہے اچھا کیوں پتہ نہیں لوگوں کا مطلب ایک زندہ مچھلی کھانے کا وہ شوق ہے وہ جو آندھرا سے جو برف میں ڈال کے آتا ہے اس کا ریٹ ایک سو پہتیس روپے ہے سر اور وہ کیسے دے پاتے ہیں پتہ نہیں ان کا ریٹ جو ہے ہم لوگ کو سب سے زیادہ ڈشٹر ان سے ہوتا ہے تھوڑا کیونکہ وہ سستہ بیج دیتے ہیں ہم لوگ جندہ مچھلی 300 روپے کے جی تک جاتا ہے یہ ریہو قتلا اب یہ تو ٹیلی ویژن ہے اور ساؤنڈ وہ ہم کسی اور کو نہیں سنا سکتے لیکن ہم خود سن رہے ہیں کہ بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے تو بہت سارے پانی میں ایک قسم کی حلچل ہے بچے ہیں اس میں تیاری ہو رہا ہے اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ بہت سارے علاقوں میں جو پرانے بابدادہ کے زمانے کے جو طلاب ہوتے ہیں وہ کیا اس علاقے میں نہیں ہیں کیا نہیں اس علاقے میں تو تھوڑا کم ہے زیادہ نہیں ہے یہ آپ کو گنگا اس پار میں تھوڑا زیادہ ملتے ہیں ہاں ابھی دربھنگا مزفرپور سمسٹیپور میں مدھوبنی میں شپرہ شیوان میں آپ کو زیادہ ملیں گے یہاں اتنا نہیں ہے نیا تو کولارو کا جو ایک طرح سے میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ کولارو کا موڈل جو ہے وہ بہار میں سکسس نہیں ہو سکتا ہے بہار میں جو موڈل ہے وہ بانگلہ دیش یا بانگال کے طلابوں کا جو موڈل ہے وہ زیادہ سفل ہو سکتا ہے کیونکہ کولارو موڈل ہے اندھرہ کا وہ خود ایک طرح سے اب نئے طریقے کے سنکٹ سے گزر رہا ہے شاید وہاں اتپادن کم ہو گیا ہے اور آپ وہ موڈل یہاں لے کر آئے ہیں ابھی تک تو ہم لوگ سکسس چل رہے ہیں کسی طرح کا پریشانی نہیں آ رہا ہے ہوتا ہے تھوڑا پانی گندہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ بٹر ایکسچینج کر کر کے یا پروبائیٹکس وغیرہ کا استعمال کر کے جیو لائٹ وغیرہ کا استعمال کر کے اس کو تھوڑا پانی یہ سب کیا نام لیا آپ نے پروبائیٹک تو ہم لوگ بھی جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو یوز کرتے ہیں اپنے سریر میں آدمی کی دوا مچھلیوں کو کھلائیں گے مچھلیوں کے اسپیسل پروبائیٹکس آتے ہیں اور جیو لائٹ ہے جو کی پانی کے نیچے جو مڈ ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے تو جیو لائٹ کا استعمال امونیا کنٹرول کرنے کے لئے کرتے ہیں جب کھانا جاتا تو اندر گیس بنتا ہے اور امونیا بنتا ہے اس سے مچھلیوں کو پریسانی اس کے بردھی پر یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا یہ ساری جو چیزیں جو ٹیکنیکل تھے سلاکار جو ایک فشلی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر بپن سرما ان کے سہیوگ سے یہ تلاو کا بھی نیرمان ہوا وہ تائیوان میں جوب کر چکے تھے اچھا جگہ پہ تو بپن سرما کا یہ سونج تھا کہ اس طرح کا انہوں نے تو آپ کو انہوں نے بتا دیا آپ سمجھ گیا یا ٹیکنیکل ٹریننگ بھی آپ لیتے رہے ساتھ ساتھ بھی ہم لوگ لیے تھے بھائی صاحب گئے تھے کلکتہ جا کر کے مطش ٹریننگ کا انہوں نے وہاں جا کر ٹریننگ پرابت کیا ہم تو نہیں جا پائے تھے بھائی صاحب گئے تھے کیونکہ کچھ ہی لوگوں کو سرکار چونکے بھیجتی ہے یہاں پہ اور وہ زیادہ پیپر پہ ہی کام ہوتا تو یہ جا کر کے آپ کا نام رامہ شنکر رامہ شنکر تو آپ کلکتہ ٹریننگ لے کر آئے تو کلکتہ سے جب ٹریننگ لے کر آئے تو جو بنگال کا موڈل ہے مچھلی پالن کا وہ کیوں نہیں ٹھیک لگا تو آپ کو لگا کہ یہاں پراکرٹی گروپ سے طلاب نہیں ہے تو آندھرا والا موڈل اپنا آنا چاہیے آندھرا میں زیادہ پروفیسنل طریقے سے مچھلی کا اتپادن ہوتا ہے بنگال میں بسیکلی زیادہ سیڈ کا کلچر ہوتا ہے تو وہاں سکوپ زیادہ اس کا تھا نہیں اس لئے ہم لوگ آندھرا پہ گئے تو یہ کتنے دینوں کی ٹریننگ تھی ہے دس دینوں کی ٹریننگ تھی دس دینوں کی ٹریننگ تھی وہ پریاب تھا یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کیلئے جی ہاں وہ پریاب تھا کیونکہ پریکٹیکلی زیادہ جہوری ہوتا ہے کیونکہ ایک سنکٹ ہے میں نے دیکھا ہے آپ نے جیسے کہا کہ گنگا پار کے علاقے میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں لوگوں کو اتنا یہ معلوم نہیں ہے کہ کئی بار لگتا ہے وہ صوبہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مچھلی مر گئی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ گاؤں میں کسی نے پولٹیکس کیا ہوگا زہر ڈال دیا ہوگا یہ کارن ہوتا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ طالاب میں مچھلیوں کی سنکھیاں نشت انپاد سے بڑھ گئی تو اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے مچھلیاں مر جاتی ہیں تو یہ سنکھٹ آپ کے پاس بھی آپ کے طالاب میں بھی آتا ہوگا کہ اوکسیجن جب کم ہو جاتا ہوگا تب آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اوکسیجن پاوڈر رکھتے ہیں پاوڈر ہوتا ہے اوکسیجن کا جب ہم لوگ اسا سیچویسن آتا اس کا استعمال کرتے ہیں پر ایک بات بتائے کہ ایک طالاب سے پانی دوسرے طالاب میں جو خالی کرتے ہیں یہ کیا ٹیکنالوجی ہے ایک طالاب سے دوسرے طالاب میں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ باہر اس کو کر دیتے ہیں اس کا پانی آپ پائپ سے نکال کے دوسری طرف کر دیا اور اس میں نیا پانی ڈالتے ہیں تو اسے ڈائلوٹ ہو کے پانی کا قوالیٹی ٹھیک رہتا ہے اس میں زیادہ کھانا دینے سے پانی کا قوالیٹی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اس ویے سے ہم لوگ واٹر ایکسچینج کرتے ہیں یہ کیا کتنے دنوں پر کرتے ہیں یہ پندرہ دنوں پر کرتے ہیں پر اتنا پانی تو ہر سمیں دھان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے گہوں میں بھی کام آتا ہے اور اس کے بعد جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے جب وہ نہیں ہو تو پانی کا ضرورت بھی نہیں پڑتا کیونکہ ٹھنڈ میں مچھلیوں کا گروت رکھ جاتا ہے تو ہم لوگ فیڈنگ بھی بند کر دیتے ہیں ناک کے بارابر فیڈنگ ہوتا ہے تو اس کے قارن پانی گندہ بھی نہیں ہوتا ہے پانی وستھر بنا ہوا ہے جب آپ مچھلی پالن کرنے گئے ہوا ہے تو گھر میں تو لوگوں نے کہا ہے بہت پرسانی ہوئی ہے گھر میں سارے لوگ ننویج ہیں مطلب ہے وہیٹیٹیریان ہیں سارے وہیٹیٹیریان ہیں مانس مچھلی کا برتا نالگ ہے دالان میں کے باہر جو گوسالہ ہے وہاں بنایا جاتا تھا اگر ہم لوگ ہی کبھی آئے گاؤں پہ تو تو یہ سب بھی رہا ہے پیتا جی لوگ کا ایک دواب تھا ایک دواب تھا کہ میٹی یہاں سے ایک اینٹہ باہر مطلب ایک ڈھیلا بھی باہر نہیں جانا چاہیے تم لوگ ہی کر رہے ہو بھاگ جاؤ گے اگر سکسس نہیں کیا تو ان کو لگا کہ یہ سب کمپیٹر والے ہیں نوکری کر کے چلے جائیں گے مطلب دواب تھا اس کاران ہمارا باندھ بھی تھوڑا زیادہ ملے گا چوڑا چوڑا ہم لوگ وہاں پہ دیکھیں باندھ پتلا ہے وہاں ہم لوگ نے سیکھا زیادہ باندھ میں ڈیلائیج کرنے سے گاڑی تو دوڑا نہیں ہے نہیں مجھے تو اس میں ہم لوگ باندھ میں کافی جمین گیا اچھے اس میں چلا گیا تو تھوڑا تلاب بڑا کر سکتے تو یہ جھگڑا ہوا گھروں میں نہیں یہ ایک ٹینشن تھا دو سال منانے میں لگا تھا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ یہاں پہ تلاب سیٹ اپ بیٹھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی پرابلم ہوا ہوگا کہ ٹھیک تھا کہ اتنے زمین جائداد ہے اب وہ مچھلی اچھلی کرنے لگا یہ سب آیا ہوگا یہ جاننا بھی ضروری ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں جو دھانچہ بنا ہوگا ہے نا کام کو لے کر جاتیوں کو لے کر یہ ساری چیزوں کا وہ بھی لوگوں کو سمجھنا ضروری کہ وہ ٹوٹتے آئے کیسے شروع بار میں سر جب گریراج جی آئے تھے یہاں پر اور ان کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل ٹیم بول لے کر آئے تھے ڈائریکٹر اور اسٹین ڈائریکٹروں کا تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھا تھا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تو ان کو گالی نہ دے کر باقی سارا بیروض کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا انہوں نے کہا تھا گائے کے ساتھ مرگی پالی ہے اس کا گوبر کھا کے گائے مرگی ہوگا مرگی کا انڈا آپ بیچیں گے وہ بہت اچھا سکوپ یہ ساتھ ہے لوگوں نے بیروض کر دیا تو یہ مچھلی پالنے سے پہلے آپ لوگوں کی شادی ہو چکی تھی یا ابھی باقی ہے سر یہ ابھی کمرا ہے اور آپ سادھی ہونے والی ہیں تو لڑکی والا بھاگ تو نہیں کیا گوا آپ خوش ہیں لوگ ہیں ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں نہیں پھر بتا دو کہ ماملہ گربل ہے ٹی وی میں ایڈورٹائز کیا جائے گا ایسا نہیں ہے لڑکی والا سوچ رہا ہے مچھلی اس میں چلا گیا ہے تو اسے کوئی جھپائے کیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ پروجیکٹ دیکھنے کا سمجھ میں آ جاتا ہے آجا وہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکا کچھ کابل بھی ہے جی جی مثلا تھوڑی پہچان ہوگی ہوگی یہ پاگلوں کی ٹولی ہے یہ گاؤں کا نام دریہ پور تھا یہ دو دریہ پور ہے ایک روڈ کے ادھر بھی ہے کون دریہ پور پہلے پوچھا رہا تھا اب ہے مچھلی والا دریہ پور اچھا اس کی پہچان بدل گئی ہے مچھلی والی دریہ پور تو آپ نے ایک ہی بار میں اتنے بڑے سکیل پر کر دیا نا کہ اس کی وجہ سے جمین ایویل تھا اس لئے ہم لوگ سوچے چلو جب کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہوگا کیونکہ اس کے لئے نرشری پانڈ کی ضرورت ہے ریرنگ پانڈ کی ضرورت ہے پر ایک سمجھیا ہے کہ ہیچری کے ماملے میں جو بیا ہے مچھلی کا جو بیج ہے وہ اس میں ہم لوگ کافی کمزور ہیں نہیں جی بہت کمزور ہیں وہ ٹیکنالوجی بھی ایک الگ طرح کی تکنالوجی ہوتی ہے ہریانہ میں میں نے دیکھا ہے کرنال میں کچھ لوگوں نے اپنا وہ بنایا ہے لیکن تب بھی وہ آندھر پردیش سے لاتے ہیں جی لیکن ہم لوگ نے ڈیولپ کیا ہے ابھی اس پونڈ میں ہم لوگ ابھی سیڈ کر رہے ہیں کلچر اچھا تو اس وار ہم لوگ آئی این سی جو ہوتا ہے رہو کتلا اس کا خود ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں پنگیسیس کا ہم لوگ پنگیسیس ہاں اچھا تو کل ملا گا گا گھر گنا جائے گنتی میں اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو کتنے پرکار کی مچھلیاں آپ لوگ یہاں پر ہم لوگ تین چار ویرائٹیا کر رہے ہیں ایک تو پنگیسیس جو ہے وہ تائیوان کی مچھلی ہے اچھا یہ تائیوان کی مچھلی ہیں جسے سچی اس کا اوریجنل نام انڈیا میں رکھا گیا ہے اچھا وہ کرتے ہیں اور ایک آئی این سی ہو گیا اس میں رہو کتلا اور میرگل ہوتا ہے اچھا وہ اس میں کر رہے ہیں جو انڈیا میزر کارپ اس کو کہتے ہیں اور باقی جو دیکھی میں آپ کے علاقے میں آ رہا تھا تو نام دیکھا ایک گاؤں کا نام ہے بڑی کےوئی تو کےوئی ایک مچھلی ہے جو میڈھک کی طرح جل اور پانی دونوں میں اور بینا اکسیجن کے رہ سکتی ہے بینا تھوڑے دیر کے لئے ستہ پہ بھی رہ سکتی ہے بڑا ہی ایک طرح سے اس پر بڑا ریسرچ ہوا ہے اس کے وہی مچھلی پہ پھر اس علاقے میں ایک اور گاؤں کا نام دیکھا مجھے ہلسا ٹھیک ہے اور ایک دیکھا سنگریاما مطلب سنگری مچھلی بھی ہے تو اس کا مچھلی سے تین گاؤں کے تو نام دیکھا پر مجھے اور نہیں مچھلی سے گاؤں کا نام ہے یہاں پہ ابھی دیکھئے دریا دریاپور بولا ہے اس کا بھی نام مچھلی والا دریاپور ہو گیا تو تین چار گاؤں مچھلیوں کے نام پہ بڑی کیوائی مطلب نام بہت سندر لگایا اور زمانہ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو تو سواد معلوم ہے نہیں اس کا لاب معلوم ہے کہ اس بجنس کا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ویدیشی پکشی بھی خوب نظر آ رہے ہیں یہاں پہ شیورین ڈک آتے ہیں کافیر یہاں پہ پہلے سے آتے ہیں یہاں پہ بڑی کیا ہے تلاو کے بعد آتے ہیں وہاں مچھلی مارنے جا رہا ہے وہ چلی دکھاتا ہے یہ اتنا آپ نے کیا ہے چالیس پچاس اکڑ پہ یہ جب آپ بتائیں کہ روزگار آپ نے کتنا یہاں پہ پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے دیکھ کے لگتا ہے یہ کم روزگار والا ہے اس میں جو مجھے دیکھ کے لگا ہے نہیں سی روزگار کافی ہے اس میں جب جال چلتا ہے جب مچھلی بھکنے کے لئے پٹنا یہاں سے لے جاتے ہیں جس دن جو جال چلانا پڑتا ہے تو بارہ سے پندرہ آدمیوں کی ضرورت پرتی ہیں بارہ سے پندرہ اتنے چالیس اکڑ زمین میں یہاں پہ ساتھ فکس سٹاف ہیں جو کی منتھلی بیسیس پہ یہاں پہ رہتے ہیں اور باقی جو آتے ہیں جال چلانے کے لئے دس بارہ لوگ بہر سے ان کو ڈیلی بیسیس پر دو گھنٹے کا کام ہوتا ہے ڈیڑھ سو روپے ان کو ملتا ہے اور ایک روزگاہ ٹائپ کا ہو گیا ان لوگ پہلے یہاں سے بیہار شریف ایک سہار ہیں وہاں جا کر کے کماتے تھے ان کو دو سو روپے وہاں کمائی ملتا تھا دن بھر کے کام میں ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیڑھ سو روپے کما کے دو گھنٹے میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں اگر مچھلی مر گئی تو وہ بھی کھانے کے لئے مل رہا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بیہار جو ہے ہندوستان میں چوتھا استحان رکھتا ہے مچھلی پالن کے معاملے میں ہے نا تو لیکن جو جن علاقوں میں جو پراکرتیک روپ سے جو پارمپریک روپ سے جن کو لیگیسی پونڈ کہا جاتا ہے ان سب میں یہ سنبھاونا ہے کچھ عدیکاریوں اور ان لوگوں کے بستی طور سے کام ہوا ہے لیکن ایک سنسکرتی کے روپ میں ایک بیہار سنسکرتی کے روپ میں یہ روپ نہیں لے سکا ہے نہیں بہت لوگوں کو جب بتاتے ہیں جس کا قیمت 35-40 روپے مچھلی بھی کھانا 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 یہ سوال ہوتا ہے آپ کے مند میں بھی مچھلی بھی کھانا کھانا مچھلی بھی کھانا کھانا پڑا ہوتا ہے کب تر چلتا ہے کھانا صرف بجان کے انوپاد دیتے ہیں مطلب چارٹھ ایک سیزن میں ہم لوگ 40-50 لاگ کار فیڈ خریدتا ہے ایک سیزن اور سیزن کیا ہوتا ہے ایک سال مارچ سے دسمبر میں چالیس سے پچاس لاکھ روپے جو اس کو کھانا کھانا دینا ہے تو کافی مہنگا بھی ہے اس میں کافی نیویش کا ماملہ ہے مچھلی کا سائز بدلتا ہے تو کھانا بدل جاتا ہے کھانے کا بھی سائز بدل جاتا ہے یہ چھوٹا بچہ کا چھوٹا کھانا ہے بڑی مچھلی کا بڑا کھانا ہے مچھلیوں کو بچے کی طرح پالا جاتا ہے ایک سیزن اس کا بینچ مارک ہے کھانا چاہیے کم ہو جائے تو مچھلی مر سکتی ہے گروہ سکتا ہے جو مچھلی پالن کر رہا ہے اس کو اس کیٹ کے بارے میں جانکاری ہونی چھوٹا ہے یہ سارا اتنی طرح کی دوائیاں پڑتی ہے ایک مچھلی کو یا ساری مچھلیوں کو پورا پانی میں ڈالتے ہیں تو پورا آدمی کی طرح ساری دوائی کھاتی ہیں سب بکو سوری کا بھی ہے یہاں پہ یہ بھی ایک نیویش ہے نہیں تو اس کے لئے اپائے کرتے ہیں زیادہ ہوگا تو اس کے لئے اپائے کرتے ہیں اچھا اور ایمونیا جیرو ہونا چاہیے ایمونیا زیرو ہونا چاہیے نہیں اگر یہ جیادہ ہو جائے گا تو مچھلی گروہ نہیں کرے گی تو یہ ٹیسٹ ہم لوگ ہر بیٹلی کرتے ہیں اسی سے ہو جاتا ہے یہ جو کٹ ہے یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ اور کٹ نے کرتا ہے کیٹ ہم نے کلکتہ سے مغوایا تھا اچھا پی ایچ والا تو مل جاتا پٹنا ہے بھی لیکنگ ایمونیا والا نہیں مل پاتا تو ہم لوگ کلکتہ جائے گا دونوں میں جائے گا یہ پندرہ سو روپے جاتا ہے یہ پندرہ سو روپے گا یہ پندرہ سو روپے کے کیٹ سے کتنا ہم نے سارا تلاب کا ہو جاتا ایک سیزن پاری تین چار مینہ چاہیے تین چار مینہ چاہیے یا کیسے مچھلی اڑ رہے ہیں دیکھیں یہ کونسی مچھلی یہ کتلا تھا کتلا بہاری نہیں ہے بہاری کو کلچر نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس سے پچاس لاکھ ہے جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ جو لگیسی پانڈ ہے ان کو آپ ٹھیکا پہ دیتے ہیں تو وہ ویڈیو نیلامی کرتا تو ویڈیو نیلامی کیا تو جس کو ملا اس نے تلاب کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا اور وہ پورا خراب ہو گیا اپنا مچھلی نکال کے بیچا ضرورت ایک مچھوارے نے سلا دی کہ گرام سبح جو ہے وہ تلابوں کی نیلامی کرے ابھی ہے کہنا سر کہ مچھواروں کو ہی ملتا ہے اور وہ ایک روپیا کا مطلب ایسے کر کے لگان ہے اس طرح کا ان کو ملتا ہے ایک روپیا کے لگان پر تلاب مل جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہہ کہ میرے گاؤں میں سرکاری تلاب ہے اور یہاں مچھوارا نہیں ہے وہ بہار سریف کے کوئی مچھوارا کر کے وہ اس کا ٹینڈر لیں گے تو ان کو پھر آڑ کے یہاں پہ کھیتی کرنا مشکل ہے ہمارے گاؤں میں ہے وہ دوسرے جگہ سے آئے گا دیوالی دسہرہ میں چھٹ میں ہمارے لوگ مار لیں گے ایسا ہوتا ہے پریٹیکل ہی ہوتا ہے تو یہ کارن سے اس کا ڈیولپمنٹ رو گیا اس کو تھوڑا بریک کرنا چاہیے مچھواروں کے ساتھ دوسروں کو بھی جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو ملنا چاہیے ایک بار اس کا کچھ حصہ ضرور ان کے لئے رکھنا چاہیے تو ٹرینڈ چھوڑنے کے نام پہ دوسرے لوگ انہیں پڑا قبضہ کرنے وہی لوگ ہیں سٹاف لوگ ہیں کیونکہ ان کا ایک کلا ہے وہ چال پھیکنے کی چلانے کی یہ سارا چیز پر یہ کام کرتے ہوئے آپ جب منڈی میں جاتے ہیں تو آپ کی طرح کے کتنے پروفیشنل لوگ ہیں بہت کم ملتے ہیں بہت کم ملتے ہیں اس طرح کا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ منڈی میں لوگ ملتے نہیں ہیں اس طرح کے پروفیشنل کیونکہ ہمارا جو یہاں سے تول کر جاتا ہے اور وہاں وہ ہی بجان ٹھارتا ہے باقی لوگ ہوتے ہیں کہ لے کر آئے جیسے بھی مچوارا لوگ ہیں فریقہ تو تلا بھی تو ہو جاتا ہے ہمارا کافی انڈیسٹمنٹ ہے اس لئے ہمارا پورا اس میں ایک کاؤنٹ ہے کہ اتنا کا اتنا ہونا چاہیے چالیس کی لوگ یہ آیا ہے ڈیسٹمنٹ ہے اگر تھوڑا سا جھوکتا دے رہا تو فائٹ کرتے ہیں بڑا مجھاتا ہے اس کو فائٹ کرنے ہیں مطلب منڈی میں ایک الگ کسان دیکھتے ہیں سر تین واجے صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں مسئلی بیچنے کے لئے تم کو لگتا ہے یہ کون صاحب لوگ آگئے تین واجے صبح وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں early morning اور تین سے چھے تک وہاں بکری چلتی ہے ایک یہ کچھ نیا کرنے کے لئے ایک تو اپنے ساماجی پریویش سے لڑیے دوسرا جو باہر کا جو ساماجی پریویش ہے جیسے منڈی کا جو ساماجی پریویش ہے اس میں بھی آپ باہری ہیں جیسے اپنے گھر کے بھی طرح آپ باہری ہو جاتے ہیں وہاں بھی آپ باہری ہیں اور سر سسٹم سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور سسٹم سے بھی لڑنا پڑتا ہے راستے بھر پورے گاڑی کو ڈشٹرگ کرتا جب گاڑی پہ ڈرائیور رات بھر جگائے رکھتا ہے بھائیہ یہاں پہنچے ہیں پولیس نے پکڑ رکھا مچھلی مانگ رہا ایک کلو مچھلی دیتے ہیں ہاں مچھلی دے دو ہم کو مچھلی دے دو پیسے دے دو کبھی کبھی تو کبھی کبھی جائیں تو مل جائے مچھلی کے روپ پہ لیکن جب منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں تو ٹریڈیشنل ایک سپورٹ ہو گئے جو سالوں سے آ رہے ہیں جن کے باپ دادا کے زمانے سے آ رہے ہیں مچھلی بیچ کے جا رہے ہیں یہ مچھلی کا کھانا ہے یہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیں پھر بھی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مارچ سے دسمبر کے بیچ یہ ٹرک سے مانگاتے ہیں اور چالیس لاکھ روپے کا مطلب یہ جو آپ کا تلاب ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ دانا یہ آندھ پردیش سے آتا ہے 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 اس کو سیب لے کے فیک دینا ہوتا ہے یہ فلوٹی ہے یہ فلوٹ کر جائے گا یہ خوشی ہے اگر سنکی ایک ہوتا ہے جو ڈوب جاتا ہے اس کو بکٹ میں کر کے رکھا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سستا ہے لیکن یہ جیدہ اچھا رہتا ہے اس میں ویسٹیج کم جاتا ہے ہم ہیکہ جال کیا ہوتا ہے یہ سب شب داولی آپ لوگ سیکھیں ہیکہ جال بولتے ہیں ہم لوگ سائلنٹ رہیں گے وہ مشلی بہار جائے گے اچھا یہاں چھپ رہنا پڑے گا مشلییں کھا رہی ہیں وہاں دے پہ کھانے کھا رہی ہیں گنگا میں آپ اکسر یا سمودر میں دیکھتے ہوں گے بچوارے ناؤ پر لے کر اس کو ایسے پھینکتے ہیں یہ بھی ایک قاعدہ ہے تھلاپ کے کنارے جب مشلی پکڑی جا رہی ہو تو چھپ رہنا ہے تو آواز سنکے کہ یہ سب آگیا ہے وہ آہٹ پہچان لے گا کھانے کے ٹائم میں سارا آ جاتا ہے 8, 15, 8, 30 ابھی نہیں آ رہی ہیں اس کا ٹائم نہیں یہ بھی سوہج کھانا مل چکا یہ کھانا کھا چکا اس کا ٹائم ہے 8, 30 مارننگ میں اور 4, 30 مچھلیاں دو بار کھاتی ہیں تین بار بھی دیتے ہیں ہم عادت لگا دی ہیں عادت لگا دی ہیں اچھا تو بریکفاس ٹائم اور پھر لنج ٹائم ڈینر نہیں کرتی ہیں آیا نہیں جی کچھ آیا ہلکا یہ کم مطلب جھانسے میں آتی ہے پھنگیسیس آ جائے گا تران جھانسے میں اچھا اس کو کھانا چھٹیں گے وہ آ جائے گا یہ آئی ایم سی اس کو بولتے ہیں انڈین میجر کارب جو ہے یہ لوگ تھوڑا زیادہ وہ دھیمان ہیں اچھا یہ جھانسے میں نہیں آتی ہیں جھانسے میں نہیں آئیں گے مچھلیاں ایسی ہونے چاہیئے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روہو کتلا ترانتا وہ کتلا نہیں آئیں گے پھنگیسیس آ جائیں گے جہاں سے وہ بیچارہ تائیوان سے آئے تو بھی پتہ نہیں آپ لوگ کا سسٹم ابھی پتہ نہیں کی ہوگی یہ سب پتہ ہے ان لوگوں کو